بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ آپ سب کو ہستا مذکراتا ہو رکھیں آج ہم بنانے جارے ہیں انڈا پراتا لچے دار وہ بھی میرے سٹائل سے آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے اچھا یہاں پر ہم لے رہے ہیں دو کپ آٹا میں نے دو روٹیاں بنانی ہے اگر آپ لوگوں نے زیادہ بنانی ہے اس کے حساب سے زیادہ کر سکتے ہیں اگر کم بنانی ہے تو اس کے حساب سے کم بنانی ہے انگریڈینز کو کم کر سکتے ہیں اچھا تو دو کپ آٹے میں ہم نے ڈال دیا ایک ٹیبل سپون نمک نمک ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو مکس کر لیا اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے ڈال دیا دو ٹیبل سپون آئل دو ٹیبل سپون آئل ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ایک انڈا اس کو ہم نے پہلے پیٹ لینا ہے اچھی تنا ٹھیک ہے اور یہ ہم نے اس کو پیٹ لیا یہاں پر آدھا آنڈا جو ہے وہ ہم ڈو کے اندر ڈالیں گے آٹے کے ڈو کے اندر اور آدھا آنڈا ہم بچا لیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے اب ہم نے اپنا جو آٹا ہے اپنی جو ڈو ہے اس کو گون لینا ہے اچھی طرح اس طریقے سے اس کو گوننا ہے ہم لوگ نے اور نیم گرم پانی کے ساتھ گوننا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طرح گون لینا ہے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈو کو ہم نے زیادہ نرم نہیں رکھنا نہ زیادہ سخت رکھنا ہے تاکہ ہمارا جو پر آٹا ہے وہ مزیقہ بن جائے تو آپ لوگ نے ضرور فالو کرتے رہنا ہے دیکھنا ہے کہ میں کس طریقے سے بنا رہی ہوں یہاں پر ہمارا جو ڈو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور دیکھئے اس طرح کا ڈو ہمارا ریڈی ہونا چاہیے اور یہ ڈو اس کو ہم کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے تاکہ ہمارا جو ڈو ہے وہ اچھی طرح ہو جائے نرم ہو جائے جی تو یہاں پر ہے جو ہمارا بچا ہوا انڈہ ہے اس میں ہم نے ڈال دینی ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر کلونجی لیے ایک ٹیبل سپون ہم نے وائٹ تیل لیے آدھے ہم نے اس میں ڈال دینے انڈے میں اور ایک ٹیبل سپون ہم نے اس میں آئل ڈال دینے اس کو اچھی طرح ہم لوگوں نے میکس کر لیے اور یہاں پر ہم نے باریک کٹا ہوا دنیا لے لیا ہے ہرا دنیا وہ ہم نے ڈال دیا اس کے اندر تھوڑا سا ٹیبل سپون کے ساپ سے آپ لے سکتے ہیں دنیا کو اچھا یہاں پر ہمارا ڈو کو ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور اب ہم نے اس کی پیڑے لے لینے اور اس طرح کی روٹی ہم نے اس کی بیل لینی ہے یہاں پر روٹی بیل لیے ہم لوگ نے دونوں اس طرح سے ہماری دونوں روٹیاں بیل گئی ہیں اور یہاں پر جو ہمارا انڈے ہم نے جو میکچر تیار کیا تھا وہ اس کے اندر ہم نے لگا دیا ہے اس طرح سے اچھی طرح بریش کی مدد سے پیلا لینے کہ پوری روٹی کے اوپر یہ جو ہمارے انڈے کا میکچر ہے وہ لگ جائے ٹھیک ہے اس طریقے سے اور ہم نے اس کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ میدہ لگا کر اوپر سے اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ ٹائٹ ٹائٹ کر کے اس کو ہم نے رول کرنا ہے تھوڑے سا ٹائٹ ٹائٹ رکھنے ہم نے اس کو اس طریقے سے اور اس کے جو سیٹس وقت اس کو بند کر لینے جو ہمارا انڈہ ہے اس کا جو میکچر وہ بان نہ جائیں ٹھیک ہے اس طرح ہم نے اس کو بلکل ٹائٹ کر لینے اور جو ہم نے اس کا رول بنا دیئے اس پر ہم نے میدہ لگا دیا ہے اور اس کو گھما لیا ہے اس طریقے سے اور ایک سیٹ سے ہم نے گھمانا ہے ٹھیک ہے پھر دوسرے سیٹ سے گھمانا ہے رول کرنا ہے ہم نے اس کو اس طرح رول ہو گیا ہمارا یہ براتا اور اس پر ہم نے ڈال دیا تھوڑا سا اوئل اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا میدہ ڈال دیں گے خوشکا میدہ بھی بول سکتے ہیں خوشکا بھی بول سکتے ہیں اور اس طرح ہم نے اپنے پیڑے کو اچھی طرح گھمانا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح گھمانے کے بعد دونوں ہاتھوں سے اس کو دبا لینا ہے اور یہاں پر ہمارا جو پراتے کا پیڑا ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم نے خوشکا بھا کے سائیڈ میں کل لیا اور دوسری جو ہمارا دوسرا پیڑا ہے اس کو بھی ہم نے لینا ہے اور اس کو اسی طرح اسی طریقے سے ہم نے اس کو بھی سیٹ کرنا ہے جی تو یہ ہمارا دوسرا اس کے پر بھی ہم نے وہ لگا دیا ہے اسی طریقے سے میدہ لگا لیا آپ لوگ کے لیے میں دوبارہ دوسری روٹی بھی دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اچھی طرح اس کو سمجھ جائیں کیونکہ لچے دار پراتے میں اصل چیز یہ ہی ہوتی ہے ویسے تو بہت سے طریقے ہوتے ہیں لچے دار پراتا بنا گئے وہ بھی انشاءاللہ ہمیں آپ لوگ کے ساتھ آگے جا کے شیئر کرتی جاؤں گی پر یہ تھوڑا آسان سا اور بلکل تھوڑا سا یونیک سا طریقہ ہے اور بہت آسان سا ہے یعنی کہ جو نیو کوکنگ سیکھ رہے ہیں ان کے لیے تو بہت ایزلی یہ آسانی سے بن جائے گا ان سے تو اس لیے میں آپ کو سب سے پہلے یہی والا طریقہ سکھا رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز جو میری آئیں گی اس میں اگر پراتے کی جو ریس پیس ہوں گی وہ میں آپ سے شیئر کروں ہوں وہ دوسرے ڈیزائن کیوں گی آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو دبا لینا ہے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی ہے تاکہ میری اصلہ ضائع ہو سکے اور میں اور اور ویڈیوز آپ لوگ کے لیے اچھی اچھی لاسکوں تو پلیز گائز سپورٹ کیجئے گا آپ لوگ مجھے تو اس طرح ہمارا یہ دوسرا پیڑا بھی ریڈیو ہو چکا ہے بس ہم نے اس کو بھی بیل لینے اور بس اب ہم اس کو بیلنے کے بعد ہم نے پراتا بنانا ہے اچھے یہاں پر یہ چیز کا بھی دیانک نے جب ہم روٹی بیلتے ہیں پراتا ہو گیا یعنی کیا روٹی ہو گی جو بھی بیلتے ہیں ہم لوگ روٹی بیلتے ہیں اس کو ہم نے گھما گھما کے بیلنا چاہیے پھر ہمارا جو ہماری جو روٹی ہوتی ہے وہ بہت زبردستی گول مگول آتی ہے اور ایکول ہی بلکل ساری ایکول ایک جیسی آ جاتی ہے کہیں سے بڑی کہیں سے چھوٹی کہیں سے ٹیڑی کہیں سے اس طرح کبھی نہیں آتی بس یہ ہماری روٹی ریڈیوز اس کے اوپر ہم نے بڑا سا خوشکا لگا دیا اور دوبارہ بیل دیا اور ہم نے بیل دیا ہے پین یہاں پر میرے پاس پین ہے آپ لوگ کے پاس اگر دوائے تو آپ لوگ دوائیوز کیجئے میرے پاس پین ہے میں پین میں اس کو سیکھ رہی ہوں اور ہم نے روٹی کو لینا ہے اس پر تھوڑا سا اویل لگانے پین میں ہم نے پہلے سے تھوڑا سا اویل لگا لیا تھا ایک ٹیبل سپن اور پھر روٹی ڈال دی تھی پھر اس کے اوپر ہم نے دوبارہ سے اویل ڈالا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لئے ڈالا ہے تاکہ ہمارا پراتا زیادہ اویلی بھی نہ بنے ایسا پراتا تو اویلی ہوتا ہے زیادہ سی باتیں کسی کو زیادہ اویل پسند ہوتا ہے کسی کو کم پسند ہوتا ہے مجھے بہت پسند نہیں ہے اس لئے میں اپنے حساب سے ڈالوں اور آپ کو زیادہ اویلی پسند ہے تو آپ زیادہ اویل بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے اس کو اچھی طرح سیکھ لینا ہے اور گھماتے رہنا ہے اپنے پراتے کو کیونکہ کہیں سے زیادہ اور کہیں سے کم جلا اور پکا کچھا نہ رہ جائے تو اس لئے ہمیں اسے گھماتے ہوئے سیکھنا ہے اور بس یہ ہمارا پراتا تقریبا تکریبا ریڈی ہو چکا ہے جی تو یہ دیکھیں ہمارا مزیدار سا سبردہ سا پراتے بلکل ریڈی ہو چکا ہے جی بس اب ہمارا پراتے رہے دیں ہم اپنا دوسرا پراتے بھی سیکھ لیں گے اور ہمارے دونے پراتے بلکل ریڈی ہو گئے اور یہاں پر ہم نے اس کو ریش آؤٹ کر دیا ہے بے آپ کیوں سے کھٹڑ کرنے کیا اللہ حافظ مجھے 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 موسیقی